مرگی آئی یا انڈا ربانی سے انڈے خریدنے والے اس کی کاروباری حیثیت کو کچھ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں ان کے دادا کو بھی میں نے دیکھا اور پیچھے سے ایسے یہ آتے جا رہے ہیں آج میں نے صبح ان کو بلائے میں نے کہا آپ کے بابا کہاں ہیں کہتے کہ وہ بیمار ہیں میں نے کہا پھر کہتے دوائی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں وزیر آزم صاحب یہ کہیں کہ انٹوں سے کوئی کروڑ پتی بن سکتا ہے تو یہ زندہ مثال آپ کے سامنے ہے سر میرا اسماعیل خان میں پولٹری کے کاروبار سے جڑے سلیم یا خیل کے مطابق اخراجات بڑھ جانے کی وجہ سے یہ کاروبار اب صرف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس بڑا سروایا ہے کہ جیس کا اپنا پولٹری فارم ہوگا اور ایک لاکھ اس کے پاس مرگی ہوگی اس لئے اس میں لاکھوں روپے کمائے ہوں گے بھئی وزیر آزم صاحب کیا کہیں گے وہ تو ایمان وزیر آزم میں بیٹھے ہیں ادھر ہمارے پاس آئیں ہمارے حالات کو دیکھیں تو ان کو پتہ چلے کہ آج کل میں گئی نے ہمارا کیا حشر کیا ہوا ہے حکومت لوگوں کو انڈے مرگی کے کاروبار کی ترقیب تو دے رہی ہے مگر ازراح مزا ہی سہی غلام ربانی کا کہنا ہے کہ میرا مقدر تب چمکے گا جب سنے کا انڈا دینے والی کوئی مرگی میرے ہاتھ بھی لگے گی کیمرمن ادنان رضا کے ساتھ سعیت اللہ مروت جیو نیوز دیرہ اسماعیل خان